مکہ معظمہ میں ایک پافر ولید نامی رہتا تھا اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا اس بت نے کہا لوگوں محمد اللہ کا رسول نہیں ہے اس کی ہرگز تصدیق نہ کرنا ولید بہت خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا مبارک باد آج میرا معبود بولا ہے صاف صاف اس نے کہا ہے محمد اللہ کا رسول نہیں ہے یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا واقعی اس کا بت یہ جملے دورا رہا تھا وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی لوگ بت کے مو سے وہی جملہ سنے جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور خود بھی تشریف لا کر بت کے مو سے وہی بکواس سن جائیں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا اے مکہ والوں خوب جان لو محمد اللہ کے سچے رسول ہیں ان کا ہر ارشاد سچا ہے ان کا دین برحق ہے تم اور تمہارے بت جھوٹے گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤگے تو جہنم میں جاؤگے پس اقل مندی سے کام لو اور اسی سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو بت کا یہ وعث سن کر ولید بڑا گھبر آیا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھڑ سوار نظر آیا جو سبز پوشت تھا حضور سے ملاقات کی اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے تازہ خون بہ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو وہ بولا حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں میں مسلمان ہوں جبل تور پر رہتا ہوں میرا نام مہین بن العبراہ ہے میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا ایک کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر آپ کے مطالق بکواس کر رہا تھا آج پھر گیا ہے تاکہ پھر بت میں گھس کر آپ کے مطالق بکواس کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت گھس آیا میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اسے راستے ہی میں میں نے قتل کر دیا اور پھر میں خود ولید کے بت میں اندر گھس گیا آج جس قدر تقریر کی ہے میں نے ہی کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ قصہ سنا آپ نے بڑی مسررت کا اظہار کیا اور اس اپنے غلام جن کے لیے آپ نے دعا فرمائی سبحان اللہ آج کے درس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح انسان محبت کرتے ہیں اسی طرح جنات بھی محبت کرتے ہیں گویا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر پیدا فرمایا ہے اللہ ان حکایات سے ہمیں اور آپ کو صحیح سبق لینے کی توفیق اطاف فرمائے